بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم جو میری یوٹیوب چینل آج میں بنانے کے لیے جا رہی ہوں سیور فوڈ سیور ریسورنٹس میں آپ نے سیور پلاو تجور کھایا ہوگا جو کہ بہت مزیدار ہوتا ہے اس طریقے سے آپ سیور پلاو اور اس کے ساتھ وہ سٹیم کیاوہ چکن اور کباب جو بناتے ہیں اس کو بہت آسانی کے ساتھ گھر پر کس طرح سے تیار کرتے ہیں تو چلیں آج اس کی ریسپی دیکھتے ہیں اب سیور فوڈ کو آپ گھر پر بیٹھ کر بھی انجوئے کر سکتے ہیں تو چلیں جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں سیور پلاو بنانا چکن اور ان کے کباب تیار کر لیں جی تو سیور پلاو کے ساتھ جو کباب سرف کیے جاتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کی ریسپی دیتے ہیں تاکہ ان کا مسالہ جو ہے وہ تب تک تیار ہو جائے تو اس کے اندر ہم نے کیا ایٹ کرنا ہے یہاں پر میں نے ایک پاؤ کے قریب بونلیس چکن لیا ہے یہ میرے پاس بونلیس مٹن ہے ایک پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ ہے ایک کپ کے قریب میں نے جنے کی دال لی ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے دھو کر بھی گو دیا تھا تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے اس کو بھی گو کر رکھا ہے ایک چھوٹی سائز کا پیاز اس میں جائے گا تین جوہیں ہم لسن کے اس کے اندر ایٹ کریں گے اس کے علاوہ جو مسالے اس میں جانے ہیں half table spoon کے قریب نمک جائے گا half table spoon کے قریب اس کے اندر ایٹ چلی پاؤڈر جائے گا one teaspoon کے قریب سفید زیرا one teaspoon کے قریب گرم مسالہ پاؤڈر one teaspoon کے قریب سکہ دھنیا پاؤڈر اور یہ ایک دارچینی کی سٹک تھی وہ میں نے لی ہے ایک سبز مرچ اس کے اندر جائے گی نمک اور مرچ ہم اس کے اندر بعد میں بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور بے کچھ آپ کے اے پہلے ہم اس کے اندر ایٹ کر لیں گے نمک کچھ الل میں جائے گے ایک جائے گی اور یہ ہم اس کے اندر جائے گی اور یہ پیاز اور اور لبانن impose جامنے پاہا جائے گے اور اس کے اندر ہم ایک گلاس کے ک Gottes بناءں کر دیں گے اور اس کو بند کر کے ہم تقریباً 20 منٹ تک کے لئے اس کو چلا دیں گے تاکہ یہ مسالہ جو ہے وہ اچھی تناسے رڈی ہو جائے اگر آپ اس کو کوکر میں نہیں لگا رہے ہیں تو پھر آپ تقریباً اس کو ایک گھنٹے تک کوکی جیے گا اور یہ دیان ہے کہ جو مسالہ آپ نے اس کا ہونا چاہیے وہ بلکل درائی ہوگا اور اگر کوکر بند کرنے کے بعد یا یہ گل بھی جائے تو آپ کے پاس پانی ہو تو ہائی فلم کر کر پانی کو اچھی درائی کرنے اس کو میں بند کر دوں گے جی تو سیور پلاو کا جو اگلا اور بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے کہ ہمیں یخنی چاہیے ہوگی پلاو کے اندر جو چکن ہم نے یوز کرنا ہے وہ ہم نے سٹیم چکن یوز کرنا ہے تو اس لیے ہم نے سیپرر سے یہ گردنے اور یہ چکن کے کچھ ہڈی والے پیسی سے تاکہ ان کی یخنی اچھی طرح سے نکل سکے وہ ہم نے لے لیا ہے اور ان سے ہم کر لیں گے یخنی تیار اس کے ساتھ میں اس کے اندر یہ دیکھیں چھوٹا سا پیاز ایٹ کروں گی تین جویلستن کے دو الائچی تین سے چار لونگ تھوڑا سا نمک 1x4 ٹی سپون کے قریبی نمک اور کالی مرچ اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے یہ میں پانچ سے چھ بلاس کے قریب پانی اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور اب ہم اس کو پکا لیں گے پہلے میں فریم ہائی رکھوں گی جیسے ہی یہ پکنا سٹارٹ ہوگی میں اس کو میڈیم لوگ کے اوپر کر کر تقریباً آدھے گھنٹے تک کے لیے پکا لوں گی تاکہ یہ اچھے سے تیار ہو جائے جی پہلے دیکھیں کباب بنانے کے لیے مسالہ ہمارے پاس ریڈی ہو چکا ہے ککر میں نے 20 منٹ تک اس کو چلایا تھا ویسل کے بعد اور تھوڑا سا پانی اس کے اندر تھا جس کو میں نے ہائی فلیم کر کر اچھے سے دوائی کر لیا ہے اب میں اس مکشر کو چوپر کر لوں گی کباب میں ایڈ کرنے کے لیے میں ایک میڈیم سائز کا پیاس لوں گی اس کو بھی میں چوپر میں ڈال دوں گی تاکہ وہ اس کے ساتھ ہی چوپ ہوتے ہو جائے اور یہ تھوڑا سا بھنیا اس کے اندر جائے گا اور اب کباب کا مسالہ میں اس کے اندر ڈال کر چوپ کر لوں گی چوپ کرنے کے بعد آپ اس کے اندر نمک اور مرچ جو ہے اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ وہ کم لگے تو آپ اس میں مزید گرم مسالہ نمک اور مرچ جو ہے وہ ایڈ کر لیں جی تو یہ دیکھیں میں نے کباب کا سارا مسالہ جو ہے وہ چوپ کر لیا ہے اس کے اندر میں نے نمک پیس کیا تھا مجھے نمک تھوڑا کم لگ رہا ہے اس لیے میں اس کے اندر نمک اور گرم مسالہ تھوڑا سا اور ایڈ کروں گی یہ ہاف تی سپون کے گریپ میں اس کے اندر گرم مسالہ ایڈ کر رہی ہوں اور یہ ہاف تی سپون کے گریپ بھی اس کے اندر ریڈ چلی پاودر جائے گا اور ہاف تی سپون کے گریپ بھی میں اس کے اندر نمک ایڈ کر رہی ہوں اور اس مکچر کے اندر میں ایک ادت انڈا ایڈ کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کر ہم کباب بنا لیں گے اور تھوڑی دیل کے لیے فریچ میں رکھ دوں گی جب تک ساری چیزیں تیار ہوں گی اس کے بعد پھر ہم ان کو فرائی کریں گے ان کو فرائی کرتے ہوئے میں انڈا لگا کر ان کو فرائی کروں گی لیکن ویسے جب میں شامی کباب بناتی ہوں گھر کے انڈر چاہے وہ مٹن کے ہوں یا چکن کے ہوں ایک کلو کے اندر میں دو ادت کے قریب جو ہے وہ انڈے ایڈ کر دیتی ہوں اور اس کے بعد ان کو بنا کر فریز کر دیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب میں نے کباب دوبارہ فرائی کرنے ہو تو میں انڈا نہ بھی لگاؤں تو وہ بہت اچھے سے فرائی ہو جاتے ہیں بلکل بھی نہیں ٹھوٹتے جی تو کباب کے مسالے کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب میں اس سے کباب تیار کر لوں گی میں نے کباب کے اندر پیاس تھوڑا سا موٹا موٹا ہی چاپ کیا ہے جی تو اب چلتے ہیں سیور پلاو کے چاولوں کی طرف یہاں دیچکے میں میں نے ڈیٹ کپ کے قریب آئل ڈال دیا تھا اور اس کے اندر میں نے چار میڈیوم سائز کے پیاس ڈال دیئے تھے اور اب ہم نے اس پیاس کو براؤن کر لینا ہے چاولوں کے لیے میں نے بڑا پتیلا لیا ہے کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ چاول بنائیں تھوڑے سے کھلے برطر میں بنائے کریں کیونکہ ان کو مکس کرنے میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے دم لگانے کے بعد بھی چاول جب ہم مکس کریں تو بہت آسانی رہتی ہے جننے کا خدشہ کم ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں پیاس ہمارے پاس باؤن ہو گیا تھا یہ میں نے تین ادر میڈیوم سائز کے ٹماٹر لیے تھے جن کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا اور وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ون ٹیبل سپون کے قریب لیسر ندر کا پیس تھا جو ہم اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے تاکہ ساری چیزوں کو بھوننے کے ساتھ ساتھ لیسر ندر کی جو ایک سوائن لاتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی باقی مسائل اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں یہ تین سبز مرچے تھی جن کو میں نے تھوڑا موٹا موٹا کار لیا ہے وہ ایڈ کروں گی ایک تیز بات اس کے اندر چلا جائے گا اس کے علاوہ یہ چار سے پانچ لونگ تھے جو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ون بائی فور ٹی سپون کے قریب سون فیٹ کی ہے اور یہ ون ٹی سپون کے قریب میں اس کے اندر سوکا دھنینا پاؤنڈر ایڈ کر رہی ہیں اس کے ساتھ یہ ون ٹی سپون کے قریب اس کے اندر گرہ مسائلہ پاؤنڈر بھی چلا جائے گا اور اب ہم یہ تقریباً سات سے آٹھ میں نے ثابت کالی مرچ جو تھی وہ اس کے اندر ایڈ کی ہے نمک میں ایڈ کروں گی ڈیڈ چمچ کے قریب میں پہلے نمک ایڈ کروں گی کیونکہ میں نے یخنی میں بھی تھوڑا سا ایڈ کیا تھا اور جب میں چاول ایڈ کروں گی اس دفعہ ایک دفعہ چاہ کر آپ اس کے اندر نمک دوبارہ ایڈ کر سکتے ہیں ڈیڈ چمچ کے قریب ہی یعنی کہ 1.5 ٹی سپون کے قریب ہی میں اس کے اندر ریڈ چیلی پاؤنڈر ایڈ کروں گی اور اس کے علاوہ ایک دارچینی کے سٹک جو ہے وہ اس کے اندر چلی جائے گی تو اس تمام مسائلے کو اب ہم نے اچھی طرح سے بھوننا ہے اتنا اچھے سے آپ نے اس کو بھوننا ہے کہ آئل جو ہے وہ ریلیز ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر یخنی ایڈ کریں گے جی تو یہ مسائلہ اچھے طرح سے بھون چکا ہے اب ہم اس کے اندر یخنی ایڈ کر دیں گے یخنی کو میں نے یہ دوسرے جگ کے اندر چھان لیا تھا جو اس کے اندر چکن کے پیسیز وارہ ہم نے ایڈ کیے ہوئے تھے ان کو ہم نے سائیڈ بننکال دیا ہے ڈیڈ کلوں کے قریب میں چاور بنا رہی ہوں جو کہ میرے پاس جو گلاس کی ملیرمنٹ کی وہ ٹین گلاس کے قریب تھا اس حساب سے ہمیں چھے گلاس کے قریب پانی چاہیے ہوگا لیکن ہم پانی اس کے اندر تھوڑا کم دالیں گے کیونکہ ہمیں اسے تقریباً آدھے گھنے کے لیے دم پر رکھنا ہے میں چار گلاس کے قریب اس کے اندر یخنی ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس پورے چار گلاس یخنی نہ ہو تو آپ اس کے اندر پانی ڈال کر پورے چار گلاس اس کو کر سکتے ہیں یہ اس کے اندر ہم یخنی ایڈ کر دیں گے جی تو یہ دیکھیں یہ یخنی بوائل ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر چاول ایڈ کر دیں گے چاول ایڈ کر کر جب یہ دوبارہ سے بوائل ہونا سٹارٹ ہوں گے تو آپ اس پائنٹ کے اوپر اس کے اندر سے نمک اور مرچ جو ہے وہ چک سکتے ہیں تیسٹ کر لیں آپ اس کو دوبارہ سے اور اس کے اندر مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس کے اندر پورے چاولوں کے اندر اچھی طرح سے میکس ہو جائے چاول جب ہم اس کے اندر ایٹ کر لیں گے تو ہم نے ہائی فلیم کے اوپر ہی اس کے پانی کو ڈرائی کرنا ہے جی تو یہ دیکھیں ہائی فلیم کے اوپر میں نے چاولوں کا پانی جو ہے وہ ڈرائی کر لیا ہے آپ کناروں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل تھوڑا سا یہ آئل جو ہے وہ اوپر آیا وہ ہے جو چاولوں کے اندر رہ چکا ہے اس پوائنٹ پر چاولوں کے اندر بہت زیادہ چمچ مت ماریے گا بس ہلکا سا اس کو میکس کریں اور کپڑا اوپر رکھ کر آپ اس کو دم دے دیں آدھے گھنٹے کے لیے میں چاولوں کو دم دوں گی آدھے گھنٹے کے بعد دیکھتے ہیں کہ چاول کتنے مزیدار سے ریڈی ہوتے ہیں جی تو آدھے گھنٹے بعد چاولوں کا دم کھول رہے ہیں اور یہ دیکھیں چاول بہت ہی اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ سے کلر آیا ہے اور خوشبور بھی بہت ہی پیاری آ رہی ہے اس کو اب ہم میکس کر لیتے ہیں چاول اب دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بھی نہیں جلے دانہ بلکل الگ الگ ہے اور بہت ہی خوبصورت سے اور مزیدار سے چاول جو ہیں وہ سیور پلاو کے ہمارے پاس ریڈی ہو چکے ہیں جی تو یہاں پر چلتے ہیں ہم سیور پلاو کے لاسٹر کی طرف جو کہ ہے چکن کی تیاری یہاں پر میں نے کڑاہی کے اندر آئل لے لیا تھا سب سے پہلے ہم نے جو چکن لینا ہے اس کے پیسیز کو ہم نے فائی کر دینا ہے ہائی فیم کے اوپر تقریبا سات سے دس منٹ تک ہم نے چکن کو فائی کرنا ہے اس کے اوپر بلکل ہرکا ہرکا گولڈن ہرکا سمہیرہ کلر جب آ جائے گا دونوں طرف سے تو پھر ہم چکن کو نکال لیں گے آپ نے تقریبا چکن جو ہے وہ ہاف ڈن ہو جاتا ہے اسی طرح سے آپ نے اس کو سارے پیسیز کو جتنے بھی آپ نے چکن کے تیار کرنے ہیں ان تمام پیسیز کو آپ نے تقریبا سات سے دس منٹ تک ہائی فیم کے اوپر فائی کر لینا ہے جی تو چکن کو ہم نے اچھے تینا سے فائی کر لیا ہے جب سارا چکن اچھے سے فائی ہو جائے تو آپ نے چکن کو بہت اچھے ترہاں سے تھنڈا کر لینا ہے جب وہ پوری ترہاں سے تھنڈا ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اس کو میری نٹ کرنا ہے اور میری نٹ کرنے کے لیے میں نے یہاں پر دو کپ کے قریب دہی لیا ہے اور اب اس کے اندر جائے گا ہاف ٹیبل سپون کے قریب نمک ہاف ٹیبل سپون کے قریب ریڈ چیلی پاودر ون ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ ون ٹی سپون کے قریب سکا دھنیا پاودر ون بائی فور ٹی سپون کے قریب یلو فور کلر یعنی یہ زردہ رنگ ہم نے لیا ہے اور یہ یہاں پر میں نے ون ٹی سپون سے تقریبا ہاف ٹیبل سپون تک کے قریب آپ اس کے اندر تکہ مسالہ جو ہے وہ ایٹ کر دیں یہ سارے مسالے جو ہے ہم اس کے ترہی کے اندر ایٹ کر دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیتے ہیں جی تو اس مرینیشن کے مسالے کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم فرائی کیاوہ اور ٹھنڈا کیاوہ چکن اس کے اندر ایٹ کر دیں گے چکن کو بھی اس کے اندر ایٹ کر کر اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ پیسیز کے اوپر اچھی طرح سے لگ جائے اور اس کے بعد ہم اس کو تقریبا تیس سے چالیس منٹ تک کے لیے کور کر کر مرینیٹ کر دیں گے جی تو ہم نے اب مرینیٹ کیاوہ چکن کو سیم کرنا ہے یہاں پر میں نے دیچی کے اندر ڈیٹ گلاس کے پر پانی لالا ہے اور اب ہم اس کے اندر یہ سٹینٹ رکھ دیں گے اور اس کے اوپر ہم سارا مرینیٹ کیاوہ چکن جو ہے وہ رکھ دیں گے اس طرح سے کرتے ہوئے آپ نے چکن کے سارے پیسیز جو ہیں وہ اس کے اوپر رکھ دینے ہیں اور اینٹ کے جو مسالہ آپ کے پاس بچے کا وہ بھی آپ چکن کے اوپر اچھی طرح سے ڈال دیجئے گا اس کے اوپر سارے چکن کے پیسیز اچھی طرح سے سٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کور کر دینا ہے اور اس کے کور کے اوپر کوئی تھوڑی سی بزنی چیز دکھ دیجئے گا تاکہ اس کی سٹینٹ باہر نہ نکلنے پائے اور چاریس منٹ تک ہم اس کو بلکل لو فلیم کے اوپر سٹارٹ میں آپ نے فلیم کو پانچ منٹ تک کے لیے ہائی رکھنا ہے اور اس کے بعد سے آپ نے بلکل میڈیم لو فلیم کر کر تقریباً چاریس منٹ تک اس کو اچھی طرح سے کوپ کر لینا ہے جی تو جب تک ہمارے پاس چیم چکن جو ہے وہ پوری طرح سے ریڈی ہو جاتا ہے ہم کو کباب کو فائی کر لیتے ہیں یہ میں نے ایک انڈا لیا تھا اس کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے کباب کو ہم انڈے کے اندر ٹپ کریں گے اور فائل ہمارے پاس کرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو فائی کر لیں گے دونوں طرف سے خوبصورت سا کلر آنے تک ہم کباب کو فائی کر لیں گے جی تو یہ فورٹی منٹ کے بار چکن کو چیک کرتے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی پیاری لوک ماشااللہ سے چکن کی آئی ہے اور یہ بہت اچھے سے کر چکا ہے بہت زیادہ گرم ہے اس کو پانچے دس منٹ تک میں تھوڑا سا تھنڈا ہونے دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو سرنگ دش میں نکالتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ چکن بہت اچھے سے کل چکا تھا اور بہت خوبصورت کلر اس کے اوپر آیا تھا تو چلیں سب سے پہلے ہم ڈش آؤٹ کریں گے چاملوں کو جی تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سا سیور پلاو کباب ہمارے پاس جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے چکن بھی بہت اچھے سے کل چکا ہوا تھا اور یہ کباب بھی ریڈی ہو چکے ہیں آپ اس کو زور ٹوائی کیجئے گا ریسٹورنٹ جیسا مزا جو ہے وہ آپ گھر بیٹھے لے سکتے ہیں ریسٹیپی اچھی لگے گی تو اس کو لائک شور کمنٹ زور کیجئے گا میلے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبا دیں آپ اس کو زور ٹوائی کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال بھی کیے گا اللہ آپ کی حفاظت کریں پھر ملوں گی ایک نئے اور مددار سیویسٹی کے ساتھ تینکیو ویری مچ اور اللہ حافظ